اسلام علیکم گائز آج میں آپ سے شیئر کروں گی اس موائسٹرائزر کے بارے میں اس موائسٹرائزر کو آپ بیس کے نیچے یعنی فاؤنڈیشن کے نیچے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی سامرز میں یوز کرنے کے لیے یہ موائسٹرائزر اچھا ہے تو میں نے سوچا میں سب سے پہلے آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاتی چلوں سب سے پہلے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں ہے وائٹامین ای وائٹامین ای ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ سکن گاریئر کو امپروف کرتا ہے اور آپ کی سکن کو سمودھ بناتا ہے اور آپ کے موائسٹر لیول کو امپریز کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بھی برائٹ کرتا ہے آگے چلتے ہیں اس کے نیکسٹ انگریڈینٹ پہ نیکسٹ اس کا انگریڈینٹ ہے گلیسرین گلیسرین آپ کو پتا ہے کہ ہمیکٹنٹ ہے اور یہ آپ کی سکن کی ہائیبریشن کو امپروف کرتا ہے نیکسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہے نایا سینمائٹ نایا سینمائٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں نایا سینمائٹ آپ کے پورز کو لیس وزبل کرتا ہے یعنی کہ آپ کے پورز اگر اوپن ہیں اور بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کو کم کر دے گا نیکسٹ نایا سینمائٹ آپ کی فائن لائنز میں ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کی فائن لائنز کو امپروف کرتا ہے آپ کی سکن کی ٹیکسچر کو امپروف کرتا ہے ڈاو سکن کو امپروف کرتا ہے اور اگر آپ کا ویک سکن بیریر ہے تو اس کو بھی امپروف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر اگر اپکی سکن ایکنی پراؤن ہے اور آپ کو ہائپر پگمنٹیشن ہے تو اس کے لیے بھی نایا سینمائٹ آپ کے لیے بہت اچھا ہے نیکسٹ اس میں کمپنی کلیم کرتی ہے کہ اس میں ڈایو میتھا کون ہے جو کہ سلیکون ہے اور سلیکون آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور آپ کی ڈرائے سکن کے لیے اور رف سکن کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ پر چلتے ہیں اس کا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے زینک آکسائید زینک آکسائید کے اندر بہت زیادہ ہیلنگ پروپیٹیز ہیں جو کہ سکن کی ریڈنس کو کم کرتا ہے اور سکن کے اندر اگر آپ کی ایریٹیشن موجود ہے تو ایریٹیشن کو بھی کم کرتا ہے پھر چلتے ہیں نیکسٹ انگریڈینٹ کی طرف جو کہ ہے وائٹیمن سی وائٹیمن سی اس کے اندر ڈائریکٹ تو استعمال نہیں کیا گیا اس کے اندر سوڈیم اسکرابل فسپیٹ یوز کیا گیا ہے جو کہ جب آپ اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں تو وائٹیمن سی میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ وائٹیمن سی کی سب سے سٹیبل فارم ہے کیونکہ یہ آکسیٹائز نہیں ہوتی کمپنی کلیم کرتی ہے کہ اس کے اندر نایا سینمائیڈ اور وائٹیمن سی استعمال کیا گیا ہے جو کہ بہت کم کونٹیٹی میں استعمال کیا ہوگا میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ اگر آپ اس کو روز بھی یوز کرتے ہیں تو ان چیزوں کا اتنا زیادہ ایفیکٹ آپ کی سکن پر نہیں آئے گا اگر آپ سیرم استعمال کرتے ہیں تو سیرم کا تو آپ کو بہت کیونکہ اس میں کونسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس لحاظ سے سیرم کا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے لیکن آپ جہاں تک اس مویسٹرائزر کی بات کرتے ہیں مویسٹرائزنگ ایفیکٹ کے لیے یہ مویسٹرائزر اچھا ہے اب چلتے ہیں اس کے ابھی تک میں نے آپ کو اس کے صرف انگیڈینٹس بتائے ہیں اب اس کے پروز اور کونس بھی ڈسکس کر لیتے ہیں پروز اس کے یہ ہے کہ یہ افورڈبل ہے اس کی پرائس کم ہے اور کم پرائس میں اس میں کافی زیادہ اچھے انگیڈینٹس استعمال کیے گئے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو بہتر بھی کر سکتے ہیں کونس کی طرف چلتے ہیں تو اس کے کونس یہ ہیں یعنی نقصانات یہ ہے کہ اس میں منرل آئل یوز کیا گیا ہے جو کہ کمیڈجانک ہوتا ہے آپ کی سکن پورز کو کلوگ کر سکتا ہے لیکن میں جہاں تک اس کو استعمال کیا ہے میرے سکن کے پورز کو اس نے بلوک نہیں کیا نیکسٹ اس میں پیرابین یا پریزرویٹیفز یوز ہوئے ہیں یا پریگننس یوز ہوئی بھی ہے اور الکوہل بھی استعمال کیا گیا ہے اگر ان میں سے کسی چیز سے بھی آپ کو الرجی ہے تو آپ پلیز اس کو استعمال نہیں کیجئے گا نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ کن سکن کے لیے سوٹیبل ہے سب سے پہلے تو یہ سمر کے لیے بیسٹ ہے ونٹر میں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ درائی رہتی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کو اس کو استعمال نہیں کرے اگر آپ کی سکن اویلی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سینسٹیو ایگنی پراند سکن کے لیے بھی یہ اچھا ہے اور سمر میں تو آپ ہر سکن ٹائپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کے ٹیکسٹر کی طرح تو میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر چیک کرواتی چاہتی ہوں سب سے پہلے ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ میری سیکنڈ میں یہ ٹب استعمال کر رہی ہوں اسکریم کا اس سے پہلے بھی میں اس کو استعمال کر چکی ہوں اور اب تک میں اتنا یوز کر چکی ہوں اس کو اور یہ اس کی سیل ہے جو کہ میں اس پہ انٹیکٹ رہنے دیتی ہوں میں سیل کو نہیں اتارتی کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو اتار دیں گے تو جو انوارمنٹل بیکٹیریاز ہیں اس کی وجہ سے اس کریم میں وہ چلے جائیں گے اور وہ ہماری سکن کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے اس وجہ سے مجھے ایکنی ہو سکتی ہے یا کوئی اور سکن پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو میں آپ کو اس کو سب سے پہلے ٹیکسٹر دکھاتی چلوں دیکھئے یہ اس کا ٹیکسٹر ہے یہ ایک ٹب کی فارم میں آتی ہے آپ کو اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اس کا ٹیکسٹر بیلکل ایسا ہے جیسے کہ کوئی کریم ہوتی ہے کریمی سا ٹیکسٹر ہے اس کا اور بہت جلد ابزورب ہو جاتا ہے یہ یہ دیکھئے آپ کو اس کو لگا کے دکھا رہی ہوں اور لگانے کے بعد آپ کو بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہوتا جیسے گریزی ہو جائے آپ کی سکنیاں آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ نے سمرز میں کچھ ایسا لگا لیں تو آپ کو کافی زیادہ سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی ہیوی آپ موسٹرائزر یوز کریں لیکن اس سے بلکل بھی آپ کو ایسا بلکل بھی فیلر نہیں آئے گا اس کی لائف سے کنسسٹنسی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ موسٹرائزر افورڈبل ہے ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ آج کل تو انفلیشن کی وجہ سے موسٹرائزر یا کوئی بھی کاسمیٹکس لینا مشکل ہے اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے سمرز میں اس کو یوز کرنا ہے یا آپ نے اس کو اگر آپ نے اپنی سکن کو پرپ کرنا ہے میک اپ کے لیے تو آپ اس موسٹرائزر کو استعمال کر سکتے ہیں میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے اس کی پرائز صرف اور صرف 320 روپیز ہے جو کہ کوئی بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور اس کو یوز کر سکتا ہے